اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولوگ پر میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے مولنگ روٹین شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے نماز پڑی صبح کی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے صورت ریمان صورت یاسین کی تلاوت کی اور اس کے بعد پھر میں کچن میں آگئی اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ بندہ لیڑ جائے بس نماز سے اور کرمپا کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو مطلب ساڑھے چھے بچ جاتے تو اس کے بعد پہلے سب سے پہلے جو ہے نا میں بیٹی کے لیے یونی فارم پریس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے لیے الگ چائے رکھتی ہوں گھڑوالی اور ریزبن کے لیے پھیکی چائے رکھتی ہوں تو آج دوسرا دن ہے کہ میں بچوں کو جو ہے نا صبح ناشتے میں یہ شیک بنا کر دیتی ہوں رات کو میں جو ہے نا پکو کر رکھ لیتی ہوں چار انجیر دو خوشک پوخارے اور دس بادام مطلب میں دو گلاس بناتی ہوں تو دس بادام لیتی ہوں پانچ بادام ایک کے لیے اور پانچ بادام دوسرے کے لیے تھوڑا سے اس میں کاجو ڈال لیتی ہوں اور بنانا ڈال کر اس کا میں شیک بناتی ہوں یہ شیک بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ ہلدی ہوتی ہے بچوں کو بھوک نہیں لگتی تو یہ میں آج دوسرا دن ہے بچوں کو صبح یہ دیتی ہوں تاکہ بیٹی کو جو ہے نا بھوک نہ لگے کیونکہ اس کے فادر جو ہے نا بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کینٹین جاتی ہے اور وہاں سے چیزیں لیتی ہے کہتے ہیں لنچ جو ہے نا گھر سے لے کر جایا کرے لیکن وہ جو ہے نا لنچ نہیں لے کر جاتی وہ کہتی ممہ ماں کوئی سسٹم نہیں ہے پھر لنچ جو ہے نا اتنا تھنڈا یک ہو جاتا ہے پھلکل ہی مزہ نہیں ہوتا تو میں آج دوسرا دن ہے نا یہ شیک بنا کر پلاتی ہوں تو کل بھی وہ کہہ رہی تھی کہ ممہ مجھے بلکل بھوک نہیں لگی سکول میں یہ شیک بھی جو ہے نا وہ شرط پر پیتی ہے اتنا آسانی سے وہ نہیں پیتی بیٹا جو ہے نا ما شاء اللہ جو کچھ میں دے دیتی ہوں پی بھی لیتا ہے اور کھا بھی لیتا ہے بیٹی جو ہے نا بہت مشکل سے پیتی بھی ہے اور کھاتی بھی ہے اس نے جو ہے نا مجھ سے شرط لگائی تھی کہ ممہ یہ شیک جو ہے نا میں اس شرط پر پیوں گی کہ آپ جو ہے نا صبح ناشتے میں مجھے چاکلٹ پنک کیک بنا کر دیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے نا میں اس طرح اس کو کچھ نہ کچھ لالچ دے دیتی ہوں تو پھر وہ جو ہے نا ناشتہ صحیح کر لیتی ہے شروع سے اس کی یہ عادت ہے وہ ناشتے میں مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیئے بیٹا ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ بڑی بھی ہو گئی لیکن اس کی عادت جو ہے نا اسی طرح ہے اچھا اس کی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شورٹ میں شیئر کر چکی ہوں وہاں پر میں نے جو ہے نا دو انڈے کے حساب سے یہ ریسیپی بنائی تھی اور یہاں پر میں ڈبل بنا رہی ہوں بیٹی کے لیے اگر ناشتے میں میں پنک کیک بنا رہی ہوں تو میں نے کہا بیٹے کے لیے بھی پھر میں ساتھ میں بناوں گی یہ نہیں کیک فرمایش کرے بس اسی کے لیے بناوں دوسرے کے لیے نہیں بیٹا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے کچھ بھی نہیں کہتا لیکن پھر بھی اس کے لیے میں نے کہا اس کے لیے بنا رہی ہوں تو پھر اس کو بھی ناشتے میں میں پھر پنک کیک کی دوں گی تو بس یہاں پر جو ہے نتوے کو میں نے بس ایک بار یہ گریس کیا اس کے بعد میں نے دوبارہ اس کو گریس نہیں کیا اور یہاں پر میں نے کافی زیادہ پینک کیک بنا دیئے تو بس یہاں پر میں نے اپنے سائز کے پینک کیک بنا دیئے جتنا سائز مجھے چاہیے تھی اور بس یہاں پر پینک کیک بھی بن گئی اور شیک جو ہے وہ پھر میں نے کپوں میں ڈال دی اور ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی آواز بھی دے رہی تھی کہ اٹھ جائے بس بچے یہاں پر اٹھ کے تیار ہو گئے اور بس یہاں پر شیک میں نے ان کو دے دیا اور پینک کیک کے اوپر میں نے تھوڑا سا ویپنگ کریم ڈال دیا اور چوکلی سیرپ تو بس دونوں کو میں نے جو ہے پینک کیک بنا کر دے دیا دونوں نے ناشتہ کیا اور وہ لوگ چلے گئے اور پھر جو ہے میں نے بھی ناشتہ کیا امی نے بھی ناشتہ کیا اور اس کے بعد جو ہے میں کچن ساف کرنے لگ گئی اب جو ہے میں جیسے ناشتہ کر لیتے ہوں سب سے پہلے میں کچن کلین کرتی ہوں کیونکہ ہمارا ناشتہ اتنا ہیوی تو نہیں ہوتا مطلب پراتے کے ساتھ جو ہے چولپ کافی زیادہ گندہ ہوتا ہے ہم بس صرف چائے بنا لیتے ہیں اور بریڈ بنا لیتے ہیں تو کچن جو ہے اتنا زیادہ گندہ نہیں ہوتا میں رات کو بھی اس کو کلین کر کے سوتی ہوں تو اتنا زیادہ پھر گندہ نہیں ہوتا تو بس جو ہے ناشتہ کے فوراں بعد میں کچن کو صاف کر لیتی ہوں تو بس یہاں پر صبح کے برطن جو ہے میں نے یہاں پر جمع کر لیے ہیں ہماری پہلی کام والی ماسی جو ہے نا الحمدللہ واپس آگئی پانچ مہینے کے بعد تو وہ آٹھ بجے آتی ہے اور یہاں سے پھر برطن لے جاتی ہے اور دو کر واپس سے یہاں پر لے آتی ہے تو بس یہاں پر میں نے سارا کچن کو کر لیا ہے کلین اس کے بعد پھر میں اوپر والے پوشن میں آگئی ہوں اور اس روم سے یہ سارا سامان نکال رہے ہیں اور ایک یہ میرے بیٹا ہے اور ساتھ جو ہے نا ایک لڑکے کو ساتھ لے کر آگئے باہر سے تو وہ ساتھ ہیلپ کر رہا ہے یہ سارے پیٹی ہیں جو ہے نا یہ دوسرے روم میں لے کر جا رہے ہیں اور اس روم کو بالکل خالی کریں گے صاف کریں گے اور پھر جو ہے نا اس کو تیار کریں گے کس کے لئے تیار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں جب یہ تیار ہو جائے گی تو آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی تو سواش روم تو صاف ہے لیکن پھر بھی اس کو صاف کریں گے تو بس یہی تک تھی میرے آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسانا آجائے یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ